نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرینِ گرامی آج ہم آپ کے سامنے شب کوری جیسی بیماری شب کوری جیسی پریشانی کا علاج اور وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ جس وظیفہ کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ اگر اس بیماری میں یا اس پریشانے میں آپ مبتلا ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے جو پریشانی ہیں یا پھر آپ کا جو یہ بیماری کا مسئلہ ہے یہ بالکل دور ہو جائے گا سب سے پہلے یاد رکھئے کہ شب کوری کہا کس چیز کو جاتا ہے شب کوری کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو دن میں بالکل ٹھیک دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے چاند نکلتا ہے تو رات کے وقت میں اس کو دکھائی دینا بالکل بند ہو جاتا ہے یا پھر بالکل دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے یا پھر اس کو کچھ کچھ دکھائی دیتا ہے لیکن دن میں بالکل ٹھیک دیکھ لیتا ہے اور اسی کے برعکس ہوتی ہے جیسے روز کور روز کور یہی ہوتا ہے کہ وہ رات میں بالکل ٹھیک دیکھتا ہے جیسے ہی طلوع آفتاب ہوتا ہے اس کو دکھائے دینا بند ہو جاتا ہے یا پھر ہلکہ ہلکہ اس کو برائے نام دکھتا ہے تو اسی بیمارے کا ہم ایک مختصر وظیفہ لے کر آئے ہیں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ جو بھائی بھی اس مرض میں مبتلا ہے وہ بالکل اللہ پاک کے کرم سے ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو ذکر کرنے سے پہلے ہماری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جس بھائی نے بھی تک نہیں کیا اور ساتھ میں لگے گھنٹی کو نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والا ہمارا ہر نیا وظیفہ ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکشن کے ذریعے بہت آسانی مل سکے تو چلیے اس عمل اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں جو اس بیماری میں اس مرض میں بہت معصر ہے اثر رکھنے والا ہے تو وہ عمل یہ ہے کہ بھائی جس کو شبکوری کا مسئلہ ہے یعنی رات کو صحیح نہیں دکھائی دیتا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ آپ نے سرما لینا ہے سرما لے کر آپ نے اس طریقے سے دم کرنا ہے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَرْوَحْمَنِ الرَّحِيمِ الْا آخِرِهِ یعنی مکمل صورت آپ نے پڑھنی ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَرْوَحْمَنِ الرَّحِيمِ الہ آخری ہی یعنی مکمل صورت آپ نے پڑھنی ہے سات مرتبہ آپ نے اس طریقے سے یہ صورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر تو پھر آپ نے سرمے پر دھم کرنا ہے سات مرتبہ پڑھنے کے بعد اور پھر آپ نے ہر آگ کے اندر تین سلائی ہر آگ کے اندر لگانی ہے تو انشاءاللہ جب آپ چند روز یہ عمل کریں گے تو چند روز کے عمل سے ہی آپ کی جو انشاءاللہ یہ مرض ہے آپ کی بیماری آپ کی پریشانی جو ہے آپ کی پریشانی جو ہے